موسیقی 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 میں نے الگ سے پنکے کی ہوا میں اس کو بیک شیٹ پر یا کسی کپڑے پر جس پر بھی آپ کو اچھا لگے اس پر آپ ڈال دیں تاکہ ہمارے رائز جو ہیں وہ جلدی سے سوک جائیں تو میں نے اس کو ڈال دیا تھا پنکے کی ہوا میں اور یہ سوک گئے تھے پندرہ بیس منٹ میں اور اس کو پھر میں نے مکسر گرائنڈ میں گرائنڈ کر لینا ہے اس کا اتنا باریک پاوڈر ہونا چاہیے کہ اس کی چھوٹے چھوٹے سے دانیں ہاتھ میں جب ہم لیں تو اس کو دکھائی دیں تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے پاوڈر بن جائے گا یہ دیکھیں ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا ہے تو یہ جب ہماری فیرنی کے اندر جائے گا تو اس میں جب چاول پکیں گے تو ہمارا جو رائز ہے وہ اپنے آپ پھول جائے گا اور ایک فیرنی کا الگی مزہ دے گا یہ سب ایک سائٹ نکال لیا ہے میں نے اب اس کے بعد جو ہے پاوڈر اس کا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو الگ سائٹ میں رکھ دیں گے اور پھر ایک لیٹر دودھ ایک پین میں لے لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایک لیٹر دودھ شامل کر دیا ہے یہ دودھ جو ہے نارمل میرے پاس جو آتا ہے گھر پہ تھیلی والا وہی ہے تو آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی ملا سکتے ہیں تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی بھی الگ سے ملا لیا ہے کیونکہ دودھ تو وہ گاڑا تھا اور اس کے بعد بھی جب ہم اس میں رائز ڈالیں گے تو فیرنی اپنے آپ خود بخود گاڑی ہوگی تو اس لیے آپ چاہیں تو آپ اس میں پانی بھی ملا سکتے ہیں اب اس میں جو ہے ہائی فلیم پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور ایک اوبال آنے تک میں اس کا ویٹ کروں گی یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک اوبال آ چکا ہے دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جب ایک اوبال آ جائے تو یہ رائز پاورڈر ہم نے الگ سے رکھا تھا اس کو دھیری دھیری ہم دودھ میں شامل کریں گے ایک دم شامل نہیں کرنا ہے ایک دم شامل کریں گے تو لمس پڑ جائیں گے اور ہماری جو فیرنی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے اس طرح سے چلاتے جانا ہے یہ فیرنی بنانے کا بہتر طریقہ ہے اور آپ اس کو انشاءاللہ جب شامل کریں گے اپنے کچن میں تو ضرور آپ کی جو فیرنی ہے وہ بہت مزے کی بنے گی تو یہاں دیکھیں آپ اس کو کم سے کم میڈیم فلیم پر دس میرٹ تک پکانا ہے ہمیں وہ برابر چلاتے رہنا ہے ہمیں اس کو ہائی فلیم پر بلکل نہیں پکانا ہے کیونکہ ہم نے چاول بھی پکنے دینا ہے کیونکہ چاول جو ہے وہ اس میں کچھے ہیں تو اس لیے چاول بھی ہمارے پک جائیں تو میڈیم فلیم پر یہ پکتے رہیں گے اب دیکھیں چاول کی جو تھوڑی سی جو کانٹیٹی ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ ہوتی جارہی ہے یہ رائز کے اندر کیونکہ چاول ہمارے پھولنا شروع ہو رہے ہیں اور دودھ اس کے اندر observe ہونا شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر چاول ہمارے پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ہے چرونجی دانا شامل کیے ہیں کیونکہ مجھے ڈرائی فروٹس کے اندر چرونجی دانا جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کو شامل کر دیا ہے اس کے بعد میں نے ریزنز ڈال دیا ہے اگر آپ کو ریزنز پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ اس میں تو سارے وہ ڈرائی فروٹ ڈالیں جو آپ کو پسند ہو اور جو نئی پسند اس کو آپ سکیپ کر دیں یہاں پر میں نے گھی میں ایک چمچ گھی لے کر اس میں جو کچھ ڈرائی فروٹس تھے میرے پاس بادام کاجو اور پستا ان سب کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے ڈرائی روست سے جو ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں ایک سوندھا پن آ جاتا ہے فیرنی کے اندر تو یہاں پر اس کو برابر چلاتے رہے ہیں اور لو فلیم پر میں نے اس کو روست کر رہا ہے اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اس کو کرش کر دیں گے اب یہاں پر دیکھیں ہماری جو فیرنی ہے وہ قریب قریب پک چکی ہے تو اس میں جو ہم نے کرش کر کے ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہم نے ڈرائی فروٹس کر لیا ہے اور اب ہماری فیرنی میں ہم اس کو شامل کر دیں گے اس سے جو فیرنی کا ٹیسٹ آئے گا وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا آئے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ فیرنی جو ہے ہماری لا جواب ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے فلیم میں نے بلکل سلو پر رکھی ہے اس کو میڈیم سے میں نے سلو پر کر دیا ہے کیونکہ فیرنی ہماری خریب خریب پک چکی ہے جب آپ کی فیرنی لگے کہ آپ کی پک چکی ہے اور آپ کو جتنا اس کو تھک رکھنا ہے اتنا رکھیں اس کے بعد لاسٹ میں آپ شگر ڈالیں تو یہاں پر میں نے ون کپ آف شگر لیا ہے اور اتنا ہی مٹھاس مجھے پسند ہے تو اگر آپ کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں شگر کو بھی اور دھیان رہے کہ جب بھی آپ فیرنی میں شگر ایڈ کریں تو جب آپ کی فیرنی پوری طرح سے تیار ہو جائے تب لاسٹ میں آپ شگر ایڈ کریں کیونکہ شگر جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے اور جو فیرنی ہے ہماری تھوڑا سا پتلی ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ لاسٹ میں اس کو ایڈ کریں یہ دیکھیں اس کو کم سے کم پانچ ملٹ تک پکائیں فیرنی کو برابر تو یہاں پر آپ برابر ہلالیں اور پانچ ملٹ تک اس کو پکا لیں یہ میں نے جو ہے کردمنٹ پاورڈر ڈالا ہے اس کے بنا تو فیرنی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو اس سے خوشبو آتی ہے وہ ایک الگی خوشبو آتی ہے ایک رچنس آ جاتی ہے اس کے اندر اور یہ ہے نمک تو سالٹ میں نے اس کو نمکین کر لے کیلئے نہیں ڈالا ہے سالٹ میں نے اس لئے ڈالا ہے کہ جتنے بھی ڈرائی فروٹس اور چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں اس کی جو خوشبو ہے وہ انہینس ہو جائے یعنی اُبھر کر آئے وہ سارے مزے جو ہم نے ڈالے ہیں اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں چرونجی دانا وہ سب اُبھر کر آ جائے اس لئے ہم نے نمک کا یوز کیا ہے اب یہ ہماری جو فیرنی ہے ایک دم بلکل تیار ہے اب اس کو سرگ کریں آپ مٹی کے برطن میں مٹی کے برطن میں سرگ کرنے سے جو فیرنی کا فلیور ہے وہ بہت الگ آتا ہے بہت سوندھا پناتا ہے اور ہماری فیرنی بہت مزے کی ہو جاتی ہے یعنی میں فیرنی کے مزے کو دگنا کرنا ہے تو آپ مٹی کے برطن لے لیں اور اس میں آپ یہ سرگ کریں اور اس سے پہلے آپ اس کو جب اس میں بھر دیں تو پھر آپ اس کو تھوڑی دھیر کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور پھر اس کا مزہ دیکھیں تو بہت ہی لا جواب ہوگا اور یہ نارمل سی فیرنی ہمارے لیے بہت خاص ہو جائے گی اس کو آپ فریج سے آپ اس کو گانش کر دیں یہ ہماری فیرنی ایک دم تیار ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ فیرنی ضرور پسند آئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے جو چیز بتائی ہے وہ پوری پوری ایک پروسس ہے صحیح فیرنی ہے صحیح فیرنی کا طریقہ ہے بتانے کا تو وہ میں نے آپ کو شیئر کیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو تو اس پر لائک کریں کمینٹ کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو پہلے سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ